کسی نے پوچھا کہ کیا وراثت کی جو زمین ہے اس پر زکاة ہے جس کی کوئی آمدنی نہیں ہے کسی نے پوچھا کہ کیا بچی اور بیوی کا گولڈ جولری کا جو زکاة ہے ملا کر دیں گے یا الگ الگ دیں گے کسی نے پوچھا کہ حزبن قرض میں ہے کیا بیوی اپنی زکاة کا پیسہ حزبن کو قرض ادا کرنے میں دے سکتی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الیم الدین اما بعد محترم حاضرین اور پردان شیخ واتین آج ہم اسلام کا ایک اہم رکن زکاة کے متعلق احکام و مسائل سننے کے لئے ہاں بیٹھے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی افقہ قولی محترم حاضرین ہم سبھی جانتے ہیں کہ زکاة اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے جو ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے جس طرح نماز اور روزے ہر مسلمان پر فرض ہے چاہے مرد ہو یا عورت مالدار ہو غریب سہت مند ہو یا بیمار سفر پر ہو یا مقیم ہو ہر مسلمان پر فرض ہے البتہ روزوں کے تعلق سے اور نماز کے تعلق سے سفر کے حالت میں بیمار کی حالت میں کچھ رخصتیں موجود ہیں اور حج ہر اس مسلمان پر جو قابط اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اور باقی رہا زکاة زکاة ہر اس مسلمان کے مال پر فرض ہے جس کا مال نساب کو پہنچ چکا ہو شریعت نے ایک لیمٹ رکھا ہے اس لیمٹ تک پہنچ جائے اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس کے اس مال میں سے 2.5% غریبوں اور مسکینوں اور مستحقین زکاة میں باٹنا ہے ہاں وہ زمینیں اور لینڈ جہاں سے کھیتیاں اور اگریکلچر کے پرپس کے لیے ہوں اور اس سے جو آن آج نکلتا ہے چاہے سال میں دو مرتبہ نکلے اس کی ایک لیمٹ موجود ہے اس لیمٹ تک پہنچ جائے تو سال میں دو مرتبہ بھی ادا کرنی ہوں پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کسی کے مال کا کوئی محتاج نہیں ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سابع زمین و عظمان کے خزانے ہیں ایک حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سارے ان سو جن اول تا آخر کسی میدان میں جمع ہو جائیں اور ہری ایک اپنی اپنی تمنا اور حاجت پرکھ دے اور اللہ تعالیٰ ہری ایک کی حاجت اور تمنا پوری کر دے تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے صرف اتنا ہی کم ہوگا جتنا کہ اگر کوئی آدمی سمندر میں ایک سوئی ڈالے اور سوئی اٹھا دے تو سوئی میں جتنا پانی لگ کر آتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اگر تم چاہو تو اس پہاڑ کو ہم سونا بنا دے لیکن پھر بھی اللہ نے کہا اپنے نبی کو خز من اموالہم صدقتا تطحیرہم وتزکیہم بہا کہ تم ان کے مال سے زکاة لیا کرو جس کی وجہ سے ان کا مال پاکیزہ ہو وہ خود پاک ہو تو گویا اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے مَنْ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرضِ حَسَنًا دے تو لہذا اللہ تعالیٰ نے 97.5% وہ ہمارا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں 2.5% ہم کو دینا ہوتا ہے اس میں بھی اگر انسان کو تاہی کرے اور چھپا دے یا غلطی کر جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ ہوتی ہے تو لہذا ہم ہی چاہیے کہ زکاة کے مسائل کو ہم اچھی طرح جان لے تاکہ ہم میں سے جن لوگوں کا مال لساب کو پہنچ چکا ہو صحیح طور پر وہ ادا کر دے اور خاص بات یہ ہے کہ زکاة کا رمضان کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے سال میں ایک مرتبہ چاہے وہ شوال کا مہینہ ہو زی قاعدہ کا مہینہ ہو عربی مہینے کے حساب سے اس پر گزر جائے تو ہم کو زکاة ادا کرنی ہوتی ہے ہاں اگر ہم نے پیشگی اور اڈوانس میں ادا کر دیا جو مال کے ذلہجہ میں واجب ہو رہا ہے اس کو ہم نے رمضان میں ادا کر دیا تو درست ہے لیکن رمضان کا زکاة سے کوئی تعلق نہیں ہے جس مال پر ایک سال گزر جائے اور وہ بھی عربی مہینے کے حساب سے پوری اس مال سے زکاة ادا کرنی ہوتی ہے تو زکاة کے عربی میں لغوی معنی ہی آتے ہیں کہ مال میں بڑھوتری پیدا ہو مال پاک و صاف ہو جس مال کی زکاة ادا کر دی جاتی وہ مال پاک ہو جاتا ہے اور مال میں کمی نہیں ہوتی جتنا دوگے اللہ تعالی اتنا اس کا اضافہ کرے گا ہم اپنی دنیا بھی اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ مال کم ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالی اس کی برکتیں اور اس میں بڑھوتری اپنی طرف سے کرتے رہتا ہے اور زکاة کا شریعت میں مفہوم یہ ہے کہ مال میں اللہ تعالی کا وہ حق جو اس کے مستحقین تک پہنچایا جائے معلوم یہ ہوا کہ مال میں اللہ نے حق رکھا ہے جیسے یتیم ہے یتیم کا مال ہے اور وہ نساب کو پہنچ رہا ہے تو اس میں بھی زکاة ادا کرنی ہوتی ہے کیونکہ یہ حق مال سے نکالا جاتا ہے اور مال جس کا ہو ملکیت جس کی ہو تو یہ کہنا کہ مسلمان پر فرض ہے ایسا نہیں ہے مسلمان کا وہ مال جو نساب کو پہنچ جائے اس میں سے زکاة ادا کرنی ہوتی ہے اور زکاة کی مشروعیت اور فرضیت جیسے کہ ابھی ہم نے سنا کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جو آدمی اس کا انکار کرے وہ اسلام ہی سے خارج ہو جاتا ہے اور اگر کوئی آدمی مانتے ہوئے اس کو ادا نہ کرے وہ تو مرتقبی کبیرہ ہوتا ہے اور آپ قرآن مجید میں بار بار اس کا تذکرہ سنتے ہوں گی اور اللہ تعالی نے بے شمار مقامات پر زکاة کو نماز کے ساتھ جوڑ کر بنایا ہے بیان کیا ہے تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور نبی کریم مصر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب بعض لوگوں نے زکاة ادا کرنے کا انکار کر دیا تو عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر وہ اونٹنی کا بچہ بھی اگر وہ دے رہے تھے اگر وہ نہ دے رہے ہوں لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ کہ میں اس پر بھی ان سے لڑوں گا جہاد کروں گا تو لہٰذا اگر اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت فورس کر کے بھی زکاة کا مال لے سکتی ہے لیکن چونکہ ہمارے ہاں وہ ماحول نہیں ہیں تو اس لئے ہر مسلمان کو اس کا لحاظ کرنا ہوگا اور اپنے مال کا سال بھر ختم ہوتے ہی زکاة ادا کرنی ہوگی اور اس کے کئی حکمتیں ہیں انسان اگر کومن سنس رکھتا ہے تو وہ کچھ سمجھ سکتا ہے کہ معاشرے میں کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں کچھ لوگ غریب اور مسکین ہوتے ہیں اللہ نے یہ تقسیم کر دی ہے نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ کچھ لوگ مزدور طبقے کے ہوتے ہیں کچھ لوگ میڈیم کلاس کے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہائی کلاس ان کا رہن سہن بھی مختلف ہوتا ہے یہ اللہ نے اپنی حکمت کی منیاد پر یہ تقسیم کر دی ہے تو جو مالدار ہوتے ہیں ان کے اس مال میں سے ان غریبوں کا حق ہے جو اس معاشرے میں رہتے ہیں ظاہر بھات ہے کہ ان غریبوں کے لیے ان یتیموں اور ان بیواؤں کے لیے جو ضرورتیں ہیں وہ بوری کیسے ہوں گی تو ایک مسلم معاشرہ جہاں مالدار لوگ اپنا مال غریبوں کو دیتے ہیں اور غریب لوگ اس مال سے استفادہ کرتے ہیں اور ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں تو یہی اسلامی معاشرہ ہے وہ معاشرہ نہیں ہے کہ جہاں ایک روپے ابھی جیب سے نکالنے کے لیے دل نہیں مانتا آپ دیکھے ہوں گے بعض ہندو اور بعض مارواری لوگ جن کے دکانوں میں کوئی غریب چلا جائے تو دس روپے کیا ایک روپے دیکھنے کے لیے ان کا دل نہیں مانتا ہے وہیں اگر مسلمان ہیں غریب ہی آلت ہی کیوں نہ ہو دس روپے تو نکال کر دے ہی دیتا ہے تو یہ مزاج کس نے بنایا یہ ماحول کس نے بنایا یہی ہماری شریعت متاخرہ نے اسی زکاة اور صدقات پر جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اسی کا یہ نتیجہ ہے لیکن کچھ فقیر اور کچھ مسکین اس کا غلط فائدہ اٹھا کر مانگتے پھرتے رہتے ہیں یہ الیک بات ہے کہ یہ بالکل غلط ہے اور معاشرے کے مزاج کو اور الیک قسم کا ماحول بنا دیتے ہیں اب شہر میں دیکھیں مانگنے والے مسلمان ہی نظر آتے ہیں غیر مسلمے میں اتنے نہیں ہیں تو دینے والے تو ہیں لیکن لینے والوں کو اس کا لہاد رکھنا ہوگا ہر مسجد کے پاس کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ مانگنے پر بھی شریعت نے روک لگائی ہے اور بغیر ضرورت کے اگر مانگتا ہے تو بہت بڑا مجرم ہے وہ لیکن دینے والے دیتے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے لیکن اس احسان کا غلط فائدہ اگر یہ اٹھاتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے اور اسی طرح ہر انسان کے دل میں مال کی محبت ضرور رہتی ہے اللہ نے خود اس کو بیان کیا زینا للناس حب شہوات من النساء والبنین والقناتیر المقنطرہ من الذہب والفضت والخیل المسومت والانعام والحرط کہ لوگوں کے دلوں میں عورتوں کی محبت سونا اور چاندی اور بڑے بڑے اور حسین گھوڑوں کی محبت ڈال دی گئی ہے تو دنیا کی محبت تو ہر دل میں رہتی ہے لیکن اس کا امتحان اللہ تعالی ہم سے لیتا ہے کہ یہ مال جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اس مال کا کچھ حصہ ہم غریبوں میں تقسیم کرے تاکہ ہمارے دل میں جو دل مال کی محبت ہے وہ کم ہو اور کنجوسی اور بخیلی سے ہمارا دل پاک ہو تو یہ زکاة کی مچھرویت کے فوائد میں سے کئی فائدے ہیں اب زکاة کن مالوں پر فرض ہے سب سے پہلے سونا اور چاندی جن کے پاس ہو اور سونے کی جو مقدار حدیث میں بیان کی گئی ہے جن کے پاس بیس دینار سونا ہو دینار جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا وہ سونے کا ہوتا تھا اور یہ ایک دینار کا جو وزن ہوتا تھا فور پائنٹ ٹو فائی گرام ہوتا تھا یعنی سوا چار گرام سونے کا ایک دینار کا وزن ہوتا تھا تو جس کے پاس بیس دینار ہو تو آپ ٹوٹل کیجئے کیلکولیٹ کیجئے فور پائنٹ ٹو فائی ملٹیپلائی ٹو ٹوٹی اگر کریں گے تو یہ ایٹی فائی گرام نکلتا ہے تو یہ ایٹی فائی گرام اگر کسی کے پاس سونا ہو اسی طرح چاندی درہم پہلے ہوتے تھے چاندی کے ہوتے تھے اور ایک درہم کا وزن تقریباً تین گرام کا ہوتا تھا ٹو پائن نائن سون فائی گرام کا ایک درہم کا وزن ہوتا تھا اس کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں ٹو ہنڈرڈ سے ٹو ہنڈرڈ ملٹیپلائی کریں گے تو ٹو پائن نائنٹی فائی گرام آتا ہے پان سو پچانوے گرام چاندی کا آتا ہے تو لہذا جن کے پاس بھی سونا ہو ایٹی فائی گرام یا چاندی ہو فائن نائنٹی فائی گرام اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس میں سے ان کو ٹو پائن فائی گرام سونا یا اس کے بقدر پیسے زکاة میں دینے ہوتے ہیں اب عام طور پر پہلے تو لوگ جو تبادلے کرتے تھے یہی دینار اور درہم تھے آج ہمارے پاس تو دینار اور درہم تو نہیں ہیں انڈین روپیز ہیں اور سونے کی شکل میں جو رکھتے ہیں خواتین ان کے پاس زیورات ہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ گولڈ کے نام میں کونسی چیز رہتی ہے ہمارے گھروں میں ہاں اگر کوئی شوق میں کوئی سپون گولڈ کا رکھ لے کوئی پلیٹ گولڈ کا رکھ لے جبکہ اس کا استعمال تو حرام ہے تو اس پہ بھی زکاة واجب ہوتی ہے تو خواتین جو زیورات پہنتی ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہیں بعض علماء کا یہ کہنا کہ وہ زیورات جو خواتین پہنتی ہیں ان میں زکاة نہیں ہے یہ قول مرجوع ہے ہمارے پاس گولڈ کے نام میں ہوتی ہی وہی چیز سونا اور چاندی کا تو کوئی تصوری نہیں ہے تو گولڈ کے نام پہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ زیورات میں زکاة ہی نہیں تو پھر رہا کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا والذین یکنزون الزہب والفدت وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں تو یہ زیورات تو سونا اور چاندی ہی تو ہیں تو لہذا جمہور علماء اور راجح قول کی مطابق یہی ہے کہ پہننے ہوئے زیورات چاہے وہ روزے نہ پہنتے ہوں یا کسی فنکشن میں پہنتے ہوں ہر زیور میں زکاة موجود ہے زکاة واجب ہے بشرتے کہ وہ یا ایٹی فائی کرامن ابو ہو یا اس سے زائد ہو کیونکہ ہمارے گھروں میں ان کے علاوہ اور کونسا گولڈ رہتا ہے یا کبھی کبھی کوئی گولڈ کوائن رکھتے ہوں گے مرد حضرات گولڈ کوائن رکھتے ہوں گے کہ اس کا ریڈ بڑھنے کے والا ہے ویسے جو ہے ریڈ بڑھتے جا رہا ہے آپ خود دیکھیں ہوں گے دس بند پندرہ سال میں گولڈ کا جو ریڈ ہے آسمان کو پہنچ چکا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے دو ہدار چھے پانچ میں یہ گرام جو ہے پانسو چھے سو روپے کا تھا آج ٹوٹھوزن ٹونٹی فور میں کتنا ہو رہا ہے ارون سوینٹ ہوزن ہونے جا رہا ہے تو یہ ایک مال ہے تو بہرحال زیورات میں بھی جو پیور گولڈ ہے اسی میں زکاة واجب ہوتی ہے کیونکہ زیورات میں معاملہ یہ ہے کہ زیور بنانے کے لیے اس میں کچھ اور دھاتیں آیڈ کرتے ہیں کیونکہ زیور سونا نرم ہوتا ہے اس کو ذرا سخت بنانے کے لیے کچھ اور چیزیں آیڈ کرتے ہیں تو لہٰذا ہرس چیز میں زکاة نہیں ہے اسی طرح اس میں کچھ کنکر لگا جاتے ہیں ڈیزائن کے لیے اس میں بھی زکاة نہیں ہوتی تو لہٰذا زیورات کا جو پیور گولڈ ہے اسی میں زکاة واجب ہوتی ہے اب ہم کو معلوم کیسے ہو کہ اس میں پیور گولڈ کتنا ہے آپ کسی سنار کے پاس جائیں گے کسی بڑے زیور کے دکان میں جائیں گے جیسے ملہبار گولڈ ہو یا کوئی بھی ہو تو ان کے پاس مشنری رکھی ہوئی ہیں آپ کوئی بھی زیور رکھیں گے تو وہ پتا دے گا کہ پرسنڈیج بتا دے گا کہ اس میں پیور گولڈ کتنا ہے تو اسی میں زکاة واجب ہوتی ہے اسی طرح آپ جب کوئی زیور خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو زیور کا ریٹ تو ہے سمجھے سکس تھاؤزن فائنڈڈ سمجھا آپ نے اس میں وہ میکنگ چارج آئیڈ کرتا ہے ٹویل پرسن ٹونٹی فائی پرسن جو بھی ہو پھر جی ایسٹی آئیڈ کرتا ہے تو یہ سب چیزیں زکاة میں نہیں آتی آپ کے پاس جو پیور گولڈ ہو اس کو آپ حساب کریں اب جیسے کسی کے پاس دو سو گرام سمجھے زیور تھا پیور گولڈ تھا آپ دیکھیں گے آپ نیٹ میں ڈالیے ٹوڈیس گولڈ ریٹ ان بینگڈو ڈالیے آپ کو مل جائے گا یا کسی بھی گولڈ شو روم میں آپ فون کر کے پوچھے کہ آج کیا ریٹ چل رہا ہے اس سے ملٹپلائی کیجئے اب دو سو گرام ہے سمجھے تو دو سو گرام کا ٹو پائن فائن پرسنڈ نکالیے یا اس کو فورٹی سے ڈیوائٹ کیجئے تو فائی گرام آئے گا اب جو فائی گرام ہے اب اس کو آج کا جو ریٹ ہے گولڈ ریٹ اس سے ملٹپلائی کیجئے سکس تھاؤزن یا سکھ تھاؤزن فائن پر یا سوین تھاؤزن تو جو حاصل ہوگا وہی آپ پر زکاة واجب ہوتی ہے تو یہ ہے گولڈ اسی طرح سلور بھی ہے چاندی بھی ہے اب چاندی تو لیجئے تو کوئی اس کی ہائی سیت ہی نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے اور چاندی کی درمیان جو ریشو تھا آج تو سونے اور چاندی کی درمیان زمین آسمان کا فرق ہے چاندی تو تقریباً تیس پائنٹیس گرام ہوگا میرے خیال میں اور چاندی سونا جو ہے کہاں ہی دیکھی ہے لیکن پھر بھی جن کے پاس فائی نائنٹی فائی گرام چاندی ہو تو اس کو بھی فورٹی سے ڈیوائٹ کریں یا اس کا ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ نکالیں اور جو ریٹ چل رہا ہے اس سے ملٹیپلائی کر کے اس کی زکاة ادا کر دے یہی ان پہ واجب ہوتی ہے چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا برطن کی شکل میں ہو کوئی بھی شکل میں ہو تو اس سب کو ملا کے آپ کو زکاة ادا کرنی ہوتی ہے عام طور پر کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کسی کے پاس ففٹی گرام سونا ہے اور ففٹی گرام چاندی ہے کیا دونوں کو ملانا ہے تو دونوں کو ملانے کی بات نہیں ہے ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے کچھ لوگ خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس زیورات ہیں ان کی زکاة کون دے گا بیوی ادا کرے گی یا شوہر ادا کرے گا ارے بعض کپل میں تو ہم نے جھگڑے بھی دیکھے بیوی کہتی ہے کہ تم دو اور شوہر کہتا ہے کہ تم دو شریعت کا ایک واحد حل یہی ہے کہ جو جس زیور کا مالک ہے وہ زکاة ادا کرے یعنی ملکیت کس کی ہے اگر عورت ان زیورات کی مالکا ہے مالکن ہے تو عورت کو دینی چاہیے اگر مرد ان زیورات کا مالک ہے تو مرد کو ادا کرنا چاہیے یہ وجوب کے اعتبار سے لیکن اگر عورت کی طرف سے مرد ادا کرتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے بلکل جائز ہے اور ہمارے ماحول میں ایسا ہے کہ عورت کے پاس تو زیور ہے مرد کو کبھی کوئی پریشانی لائف ہو جائے یا بزنس میں لاز ہو جائے تو اس کے نظر انہی زیورات پر پڑتی ہے پڑتی ہے نہیں پڑتی ہے تو جب عورت تمہارا ساتھ دے سکتی ہے تو تم ان کی زکاة کیوں نہیں ادا کر دیتے تو لہٰذا مردوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کا ساتھ دے ان کی زکاة ان زیورات کی زکاة وہ ادا کر دے ان کی طرف سے تو ہو سکتا ہے لیکن ہریے کی اپنی اپنی ملکیت کے اعتبار سے اب جیسے کسی گھر میں ماں ہے وہ ان کے اپنے زیورات ہے وہ بہو ہے وہ ان کے اپنے زیورات ہوئے بیٹی ہیں تو ان کے اپنے زیورات ہوئے یہ سواب کو ملانا نہیں ہے تمام کو ہریے ایک کا جتنا زیور ہے اس کے حساب سے ایٹی فائی گرام ہو جائے یا اس سے زائد ہو جائے تو ان کو زکاة ادا کرنی ہوتی ہے تمام کو ملا کر نہیں ہے فیملی تو جوائن فیملی ہے لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا حساب ہوگا ایسا نہیں کہ مرد کو اپنی بیوی کی بھی زکاة اپنی ماں کی بھی زکاة اپنے بیٹی اور بہو سب کو ملا کے ایٹی فائی ہو جائے ویسا نہیں ہے ہر ایک کا انڈیوجل ہے تو بتانے کا مقصد یہ کہ عورت سب سے پہلے اس پر وجوب ہے واجب ہے لیکن مرد ادا کر دے باپ ادا کر دے شوہر ادا کر دے تو ادا ہو سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو یہ ایٹی فائی گرام ان لوگوں کے لئے جو زیورات رکھتے ہیں البتہ جو لوگ اس کا بزنس کرتے ہیں گولڈ اور سلور کا بزنس کرتے ہیں تو وہ گولڈ بزنس کے اعتباس سے ان کو زکاة ادا کرنی ہوتی ہے وہاں یہ حساب نہیں ہوگا وہ آگے میں انشاءاللہ بیان کروں گا تو یہ ہے گولڈ اور چاندی کے حساب سے دوسری چیز ہمارے پاس جو روپیز ہیں انڈین کرنسی جو ہے اس کے پیچھے بھی بتاتے ہیں کہ یہی گولڈ ہے تو لہذا جن کے پاس کیش ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس کا بھی ان کو 2.5 پرسن نکال کے زکاة ادا کرنی ہے اب کیش کیسے لوگ رکھتے ہیں لوگ بزنس کرتے ہیں لاکھے گھر میں رکھتے ہیں بیٹیوں کی شادیوں کے لئے رکھتے ہیں یا گھر کی تعمیر کے لئے رکھتے ہیں یا بچوں کی پڑھائی کے لئے یا کوئی بھی ان کا پرپنس ہو سکتا ہے لیکن وہ کیش ان ہینڈ ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو ان کو اس کا 2.5 پرسن ادا کرنا ہے اب سوال اس میں یہ ہے کہ یہ جو کیش ہے کیش کو ہم گولڈ سے ملائیں یا سلور سے ملائیں یہ اہل علم کے درمیان اختلاف ہے اکثر اہل علم نے کہا کہ اس کو سلور کے ساتھ ملانا ہوگا 5.95 گرام کے برابر قیمت کسی کے پاس ہو کیش ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو ان کو زکاة ادا کرنی ہوتی ہے تو 5.95 گرام سلور کی کیا قیمت ہو سکتی ہے 600 گرام سمجھ لیجئے اب جیسے 30-40 روپیز ہو تو کتنا آیا تقریبا کتنا آیا کوئی کیلکولیٹ کیجئے 5.95 ملٹی پلائی ٹو 35 روپیز کتنا آئے گا جی بیس ہزار سمجھے بیس ہزار تیئیس ہزار تو اکثر علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ امون کسی کے پاس ہو اور سال گزر جائے تو ان کو اس کا 2.5% دینا ہوتا ہے اور بعض محقق علماء یہ کہتے ہیں کہ سونے سلور سے نہیں گولڈ سے اس کو ملایا جائے تو گولڈ سے ملانے کا مطلب کیا ہے 85 گرام کے ایکول اگر کسی کے پاس پیسے ہو اب 85 گرام تو ملٹی پلائی کیجئے سکس تھاؤزن سے جی ہفٹی تھاؤزن کہاں سے ہوگا لاکھ میں آئے گا نا وہ سکس تھاؤزن جی ہاں پانچ لاکھ تو تقریباً ہوگا ہی ہاں 5.10 ہوا یا سارے پانچ لاکھ روپی تو ان کے مطابق یہ ہے کہ پانچ لاکھ کے قریب کسی کے پاس پیسے ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو ان کو زکاة ادا کرنی ہے پہلے قول کے علماء نے کہا کہ غریبوں کا فائدہ اسی میں ہے کہ اس کو چاندی سے ملائے جائے کہ جس کے پاس 20-25 ہزار روپی ہے زکاة ادا کر دی ہے اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ یہاں غریبوں کا فائدہ تو ہے لیکن یہاں 20 ہزار تو ہر یہ کے پاس تو ہوتے ہی ہیں تو اس لئے راجہ یہ ہے کہ جن کے پاس 85 گرام کے ایکول پیسے ہوں تو ان کو زکاة واجب ہوتی ہے کیوں پہلے زمانے میں لوگ جانور پالتے تھے یعنی جانور ان کا ایک سرمایہ تھا مال تھا ان کا آج کل تو ہمارے پاس سٹی میں تو ہے نہیں آپ ویلیجز میں چلے جائیں گے تو کوئی بکرے کوئی گائے پالتا ہوگا پہلے اونٹ پالتے تھے بکریاں پالتے تھے گائے پالتے تھے تو جس کے پاس چار اونٹ اونٹ ہو ان پہ زکاة نہیں پانچ اونٹ ہو تو زکاة واجب ہوتی جس کے پاس 39 گائے ہو 29 گائے ہو بیل ہو تو زکاة واجب نہیں 30 ہو تو زکاة ہے اسی طرح بکرے بکریاں 39 ہو تو زکاة نہیں ہے 40 ہو تو زکاة واجب ہوتی ہے تو آپ حساب کیجئے جن کے پاس چار اونٹ نو چار اونٹ کی کیا قیمت ہوگی تقریبا تقریبا یہ ایک اونٹ کی قیمت کیا ہوگی اونٹ تو ہمارے علاقوں میں نہیں اور اونٹ تو راجستان بجانا ہوگا اب ایک گائے دے لیجئے کوئی گائے لے لیجئے اگر کسی کے پاس گائے ہو تو گائے کی کیا قیمت رہے گی دیکھویں 40 50 1000 سے کم نہیں ہے تو 39 ملٹیپلائی کیجئے تو کتنے ہوگئے پانچ لاکھ کے خریب ہو جائیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ سونے سے ملانا یہی زیادہ مناسب ہے کیونکہ آپ ایک طرف غریبوں کو فائدہ تو دیکھتے ہیں لیکن مالداروں کا جیب تو کٹ رہا ہے اگر چاندی سے ملائے جائے تو تو اس لیے سونے سے ملانا یہ زیادہ قرین قیاس لگتا ہے پھر بھی اگر کوئی چاندی سے ملا کر دے تو اچھی بات ہے لیکن سونے سے ملانے پر زیادہ ہی قرین قیاس لگتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ 85 گرام کے ایکول کسی کے پاس پیسے ہوں یا اتنا وہ بزنس کر رہا ہو تو ان کے مال میں سال گزرنے پر 2.5% زکاة ادا کرنی ہوتی ہے تو یہ تو کرنسی کا حساب ہوا اب جیسے کسی کے پاس 10 لاکھ روپیے ہیں ابھی ابھی انہوں نے بیلنگ بیچا اور وہ بیلنگ کے پیسے وہ دوسری بیلنگ کے لیے سرچ کر رہے ہیں وہ سرچ کرتے کرتے سال ہو گیا 10 لاکھ کے ویسے ہی ہیں تو ان کو ان 10 لاکھ بھی زکاة ادا کرنی ہوتی ہے اب 10 لاکھ کا 2.5% کتنا ہوگا 35 تہوزن ہوگا تو یہ ان کو زکاة ادا کرنی ہے تو جس مقصد سے بھی لوگ رکھے ہوئے ہیں پیسے لیکن وہ اگر 85 گرام کے ایکول پیسے ہوں اور اس پر ایک سال گزر جائے تو ان کو زکاة ادا کرنی ہے تو یہ گولڈ سلور اور کیاش کا مسئلہ ہوا اس کے بعد دوسری چیز بھی شریعت نے جانور جو لوگ پالتے ہیں یہ پالنا الگ ہے بزنس کرنا الگ ہے اب جیسے پورٹری فارم رکھے ہیں یا گوٹ فارم رکھے ہیں یا جو بھی فارم رکھے ہیں تو وہ مسئلہ الگ ہے یہ جو پالتے ہیں باقیدہ اپنے شوق سے تو ان میں بھی جو ہے اونٹ میں ہو بکرے میں ہو گوٹ ہو یا شیپ ہو یا گائے بکرے سب میں زکاة واجب ہوتی ہے اور مقدار میں نے بھی بتایا ہے لیکن شرط یہ رکھا شریعت نے کہ سال کا اکثر حصہ وہ باہر چرتے ہوں اگر کوئی اپنے ہی کامپاؤن میں اپنے ہی کھیت میں جن جانوروں کو پال رہا ہے چارہ دے رہا ہے تو زکاة واجب نہیں ہے تو دیکھیں شریعت جب کوئی حکم واجب کرتی ہے تو اس میں بڑی مسلحتیں بھی ہیں اور بڑی حکمتیں بھی ہیں کسی کچھ اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے تو لہذا اگر وہ سال کا اکثر حصہ باہر چر کر آتے ہوں تب ہی زکاة دینی ہوتی ہے ورنہ اگر وہ خود ان کا گراس یہ کر کے چارہ دیتے ہوں تو وہ زکاة ہی واجب نہیں ہوتی ہے لیکن اگر کوئی فارم رکھتے ہیں فش فارم ہو یا پولٹری فارم ہو تو ان کو بزنس کے حساب سے زکاة دینی ہوتی ہے وہاں کوئی حساب نہیں ہے کہ سو مرگیاں پچاس مرگیاں کا حساب نہیں ہے وہاں بزنس کے حساب سے ان کو زکاة ادا کرنی ہوتی ہے تو دوسری شئے ہوئی جانوروں میں زکاة تیسری چیز ہے شریعت نے جو کھیتی باری کرتے ہیں جو اکریکلچر کرتے ہیں کیا ان کا یہ رہتا ہے اور اس سے جو آناج نکلتا ہے چاول ہو گہوں ہو دال ہو یا بادہ مخروٹ ہو تو یہ سب چیزیں جو محفوظ کی جا سکتی ہیں وہ ان کی کھیتیوں باری سے نکلتی ہیں تو شریعت نے یہاں دو چیزیں رکھی ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ان کی یہ کھیتیاں آسمانی باری سے اور تالاب وغیرہ سے سہراب ہوتی ہیں تو ان کو اس کا ٹین پرسن دینا ہوتا ہے دیکھئے کتنی باریکی ہے شریعت میں اور اگر خود ہم پانی کا انتظام کرتے ہیں بورویل کے ذریعے یا پانی کا ٹینکر منگوا کے ڈالتے ہیں تو ایسی صورت میں جو نکلتا ہے اس کا فائی پرسن دینا ہوتا ہے اور شریعت نے اس کا ایک حساب رکھا ہے ایک لیمٹ رکھا ہے اور اس کو کہتے ہیں وسق جو ساٹھ سا کا ہوتا ہے اور پانچ وسق ہو جائے تو تین سو سا ہوتا ہے اور ایک سا کا جو وزن ہوتا ہے 2.176 گرام ہوتا ہے اگر ہم ٹوٹل کریں تو 653 گرام 650 پر 2 گرام 800 اتنا جو ہے کسی کے پاس ہو کسی کے زمین سے اتنی چاول اتنی دال اکر نکلے تو ان میں زکاة واجب ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی کھیتیاں ہیں 10-20 کلو 50 کلو نکلتا ہے تو کچھ نہیں ہے 653 گرام 650 پر 3 کلو گرام نہیں کلو اگر ان میں زکاة اناج نکلتا ہے تو اس میں ان کو زکاة دینی ہوتی ہے زکاة بھی کیسے شریعت نے رکھا ہے اگر آسمانی بارش سے وہ سہراب ہوتے ہوں تو 10% نکالنا ہوتا ہے کیسے نکالنا ہے 10% اب جیسے ہزار کلو دال نکلیے سمجھیں ہزار کلو ایک ایک بوریا اور ایک پیک بنائے اپنے سو سو کلو کے یک دس سو کلو کا آپ کو زکاة میں دینا ہوتا ہے لیکن وہیں اگر خود محنت کر کے پانی کا انتظام کرتے ہیں تو صرف آدھا بوریا یا آدھا جو پیک ہے یعنی 50 کلو آپ کو زکاة میں دینا ہوتا ہے تو شریعت نے کتنا حساب رکھائے دیکھئے اور جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ اپنا حساب دوسرا ہوگا لیکن زمین سے نکلنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا حساب شریعت نے اس طور پر رکھا ہے البتہ اس میں اس اناج کو دال کو اور جو بھی چیزیں نکلتی ہیں اس کے لئے دواؤں کا استعمال کرتے ہیں یا اس کے لئے کوئی ایڈگیشن سسٹم انہوں نے لگایا ہے جس پر خرچ ہوتا ہو یا دوائش رکھنے کے لئے کچھ چیزیں انہوں سے استعمال کرتے ہو لیبر رکھے ہوئے ہو یا ٹریکٹر کا جو خرچے ہوئے سب جو ہے اسی میں شامل ہو جاتا شریعت نے اس کا لحاظ دے رکھا وہ تو ہوتا ہی ہے صرف پانی کا شریعت نے لحاظ رکھا ہے کہ اگر پانی کے لئے کوئی انتظام آپ کو کرنا نہ پڑے آسمانی بارش ہی کافی ہے تو ٹین پرسنٹ اگر خود پانی کا انتظام کرتے ہیں تو فائی پرسنٹ دینا ہوتا ہے تو یہ تیسری چیز ہوئی زکاة زری پیداوار کے حساب سے چوتھی چیز ہے سامان تجارت بزنس جو لوگ کرتے ہیں عام طور پر تو جمہور علماء کے نزدیک سامان تجارت میں بھی زکاة فرض ہے کیا مطلب ہے کہ جن کا جو کوئی بزنس ہو اور اس کا ایک سال گزر جائے اب جیسے کوئی چپل کی دکان رکھا ہے یا کوئی کوئی بھی چیز رکھا ہوا ہو تو ایک دن وہ مقرر کر لیں اور اس دن ان کے سٹاک میں جو چیزیں ہیں سب کا حساب کر لیں اسی طرح کچھ چیزیں کریڈٹ میں ہوتی ہیں کچھ پیسے آپ کو ملنے کے رہتے ہیں اس کو آپ ایڈ کر لیں جو پیسے آنے ہوتے ہیں اور جو پیسے آپ کو دینے ہوتے ہیں کسی کا قرضہ رہتا اس کو لس کر لیں تو جو باقی رہتا ہے اس کا 2.5% آپ کو زکاة میں ادا کرنا ہوتا ہے چاہے آپ بزنس بلنگ بنانے کا کرتے ہوں ریال اسٹیٹ کا کرتے ہوں یا کوئی بھی تجارت آپ کرتے ہوں تو جمہور علماء کے نزیق اس پر زکاة واجب ہوتی ہے بشرتے کہ 85 گرام سونے کے بقدر آپ بزنس کرتے ہو یعنی چھوٹا موٹا بزنس ہو تو آپ پہ زکاة واجب نہیں ہے دینا چاہے تو انسان دے سکتا ہے لیکن 5-6 لاکھ کا بزنس جن کے پاس ہو کوئی بھی دکان لگائے ہو جو بھی ہو تو سال میں ایک دن وہ مقرر کر لیں اس دن اس جتنی چیزیں ہیں اس تا ان کا 2.5% ان کو زکاة میں عدا کرنی ہوتی چاہے کسی بھی قسم کا بزنس ہو تو یہ سامان تجارت میں زکاة ہوئی ہاں البتہ کچھ چیزیں رنٹ پہ لوگ دیتے ہیں جیسے کوئی بیڈلنگ انہوں نے رنٹ پہ لیا یا کوئی وہیکلز انہوں نے رنٹ پہ رکھا ہے تو رنٹ کی جو آمدنی ہوتی ہے ان میں زکاة عجیب ہوتی ہے مطلب جو انکم ہے اور انکم وہ آپ کے پاس ایسے ہی رہ جائے تو دوسری چیزوں کے ساتھ ملا کر ان کی زکاة ادا کرنی ہوتی اب جیسے آپ نے کوئی مال لیا یا کوئی دکان آپ نے رکھا اس مہینہ پچاس پچاس ہزار روپے آ رہے ہیں آ کے آ کے پاس خرچ ہو جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہے لیکن وہی پیسے سیو ہوتے ہیں اور آپ کے پاس دوسرے اموال زکاة اموال تجارت بھی ہیں اموال زکاة ہیں ان کو ایڈ کر کے دونوں کو ملا کے آپ کو زکاة تو یہ چار چیزیں ہیں شریعت نے زکاة جن پر واجب کیا ہے سونا چاندیا اور ساتھ میں کرنسی اسی طرح جانوروں میں زکاة واجب ہوتی ہے اور کھیتی باڑی میں جو اگریکلچر جو کرتے ہیں ان میں زکاة واجب ہوتی ہے اور جو بزنس کرتے ہیں ان میں زکاة واجب ہوتی اور کرنسی کا مولا ہم نے بتایا کہ جن کے پاس کیش ان ہینڈ ہو اور سال اس پر گزر جائے تو ان کا اس کا ٹوپائن فائی پرسن زکاة ادا کرنا ہوتا ہے اب زکاة دیں ان لوگوں کو شریعت نے اس کا بھی حکم نازل کیا فرمایا اللہ تعالی نے انما صدقات للفقراء والمساکین والعملین علیہ والمؤلفت قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل کہ سب سے پہلے فقیر فقیر جن کے پاس کچھ نہیں ہے بیسک امنیٹیز بھی نہیں ہے ان کے پاس بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں کر سکتا کچھ نہیں ہے تو ایسے فقیر کو دیا جائے اور مسکین وہ ہے جن کے پاس کچھتا ہو لیکن مہینہ بھر ان کا چلنا مشکل ہو میڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی جو سیلری ہے تنقاہ ہے مہینہ بیس تاریخ ہوتا وہ مقروض ہو جاتے ہیں سال بھر چلنا مشکل تو یہ بھی مسکین کی فہرست میں آتے ہیں تو فقیر وہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور مسکین وہ جن کے پاس کچھ تو ہو لیکن ان کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہو اور شریعت نے اور تفصیلات آگے بتائی والعاملین علیہ کہ اسلامی حکومت ہو اور زکاة اصول کرنے والے کچھ ورنٹرز ہو تو ان کو بھی زکاة کا مال دیا جا سکتا ہے گرچہ وہ اپنے جگہ مالدار ہو لیکن چونکہ وہ زکاة اصول کرنے اور اس کو ڈسٹیبیوٹ کرنے کا کام کرتے ہیں تو اسلامی حکومت ہونے پر ان کو زکاة کا مال دیا جا سکتا ہے آج کے جو مدارس کے چندہ کرنے والے وہ مراد نہیں ہے یہ اسلامی حکومت ہو اور بیت المال کے لئے وہ لوگ کوشش اور محنت کرتے ہو تو ان کو زکاة کا مال دیا جاتا ہے والمعلفت قلوبهم تعلیف قلوب کے لئے کہ اگر کوئی مسلمان ہو جو اسلام سے قریب ہو رہا ہو تو ان کو کچھ مال دیا جائے تاکہ وہ اسلام سے قریب ہو غیر مسلم تعلیف قلوب کے لئے ان کی دل جوئی کے لئے شریعت نے کہا کہ زکاة کا مال دیا جا سکتا والغارمین مقروض قسم کے لوگ ہیں قرضہ ان پر چڑ گیا ہے اب دیکھیں یہ قرضہ جو ہے لوگ لیتے ہیں کبھی بچوں کے بیماری کے علاج کے طور پر یا کوئی بھی انسان مقروض ہو گیا کوئی صورت نہیں ہے تو ایسی صورت میں ان کو زکاة کا مال دیا جا سکتا ہے اور دوسری کئی چیزیں ہیں لیکن عام طور پر ہم جو دیکھتے ہیں وہ مسکین اور فقیر ہی کی فہرست ہمارے اس معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ ابن السبیل ہے وہ فی سبیل اللہ ہے وہ ابن السبیل ہے یہ سب چیزیں اور ہیں جو ان تفصیلات جانے والے جانتے ہیں تو لہذا جو مستحقی زکاة ہو ان کو یہ مال زکاة کا دیا جائے لیکن ہر نیکی کا کام اس میں داخل نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے شامل کر لیا کہ مسجد بنانے بھی دے دو مسجد میں لوگوں کو افتار کا انتظام کرتے ہیں ان کو بھی دے دو شہری کا انتظام کرتے ہیں ان کو بھی دے دو ایسا نہیں ہے غریب اور مسکین کی فہدش میں جو آتے ہیں ان کو دیا جانا چاہے ہاں اگر اسلامی حکومت ہو تو ان کے کام الگ ہو سکتے ہیں وہ روڈ بنانے کی لئے بھی زکاة کا مال اسطرف کر سکتے ہیں لیکن ہمارے اس ماحول میں تو ایسا کوئی نہیں ہے تو لہذا ہم جب زکاة کا مال دوسروں کو دیتے ہیں تو ہم کو دیکھنا بھی چاہیے کہ وہ مستحقی زکاة ہے یا نہیں ہے ہم یہ دیکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم اپنے رشداروں میں کوئی غریب اور مسکین ہیں ہم بہتر جانتے ہیں کہ ان کی ضروریات کیسے وہ پوری ہوتی ہے ان لوگوں کا ہم خیال رکھیں تو یہ زکاة کے تعلق سے باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اگر کسی کو کوئی سوال ہو یا کوئی ڈاؤٹ ہو تو وہ کلیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایک اہم سوال جو ہے محترم نے کیا ہے کہ آڈوانس جو ہم دیتے ہیں دکانوں کے لیے یا مکانوں کے لیے کیا اس پہ بھی زکاة ہم کو دینی ہوتی ہے یا نہیں دیکھیں آڈوانس کا جو پیسہ ہم مکانوں کے لیے دکانوں کے لیے جو دیتے ہیں یہ کی لانگ ٹرم کے لیے ہم جو ہے کوئی گھر لیتے کوئی دکان لیتے ہیں یہ پیسہ یوز کون کرتے ہیں مالک مالک کے مکان کرتا ہے یا جو کرایہ پر رہتا ہے وہ تو مالک کے مکان کو زکاة ادا کرنی ہے اگر وہ پیسے وہ یوز کر کے ان کے پاس رہتے ہوں تو مالک جو ہے ان کو زکاة دینی ہوتی ہے کرایہ دار پہ نہیں ہے اسی طرح دکانوں کے لیے پگڑی دے دیتے ہیں بڑی بڑی رخم چونکہ کرایہ دار کا اس پہ کوئی مکمل تصرف نہیں رہتا تو اس میں بہتر یہ ہے کہ جو مالک ہے وہ زکاة دے جو کرایہ دار ہے ان کو زکاة دینا نہیں ہے کسی نے پوچھا کہ کیا وراثت کی جو زمین ہے اس پر زکاة ہے جس کی کوئی آمدنی نہیں ہے دیکھئے انسان کی اپنی جو انڈیوجل چیزیں ہیں جو وہ استعمال کرتا ہے گھر ہو اس کی گاڑیاں ہو جو کچھ ہو ان میں زکاة نہیں ہے انسان کا اپنا بنگلا کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو انسان کے اپنی گاڑی کتنی مہنگی ہی کیوں نہ ہو اس پہ زکاة نہیں ہے اپنے لباس میں اپنی استعمال تو ان میں بھی کوئی زکاة نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی چیز ہے اپنا لینڈ ہے اپنی پروپٹی ہے وہ کسی نے پوچھا کہ کیا بچی اور بیوی کا گول جولری کا جو زکاة ہے ملا کر دیں گے یا آلک آلک دیں گے دیکھئے جتنے زیورات ہیں وہ ملکیت کی بات ہے اگر بیوی کی جو زیورات ہیں وہ اگر ایٹی فائی گرام یا این ابو ہو جائے تو زکاة دینی ہے بیٹی کے جو زیورات ہیں آپ نے بیٹی کے حوالے کر دیا ہے دیکھئے آپ بیٹی کے جو زیورات ہوتے ہیں بچی کے زیورات ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ زیورات جو صرف ان کو پہننے کے لئے دیتے ہیں لیکن وہ پروپٹی وہ ماں کی ہی ہوتی ہے یا باپ کی ہوتی ہے تو جو جس کا مالک ہے ان کو زکاة ادا کرنی ہے اب بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو شادیوں میں ان کے حوالے کر دیتے ہیں تو اب جو زکاة باپ کو نکالنے نہیں ہوتا اسی عورت کو اسی بچی کو جس کے شادی ہو چکی ہے ان کو زکاة ادا کرنا ہوتا ہے تو اس میں ملکیت کا اعتبار ہے تو جو جس کا مالک ہوگا وہ زکاة ادا کرنا ہے کسے نے پوچھا کہ حزبن قرض میں ہے کیا بیوی اپنی زکاة کا پیسہ حزبن کو قرض ادا کرنے میں دے سکتی ہے دیکھئے شوہر اپنی زکاة کا مال اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا کیونکہ شوہر کو مکلف بنایا گیا کہ وہ اپنی بیوی پر خرچ کرے لیکن بیوی پر یہ ضرور نہیں کہ اپنے شوہر پر خرچ کرے تو لہذا بیوی کیلئے جائز ہے کہ اپنے زیور کی زکاة اگر اس کا شوہر محتاج ہے تو وہ زکاة پیسے دے سکتے اب یہاں مقروض اور قرض کی بات ہے مقروض کا مطلب کیا ہے قرض والے کی بات کیا ہے ایک آدمی جو ہے کسی سے پیسے لے لیتا ہے لاکھ دو لاکھ روپے پچاس لاکھ جتنے بھی ہو کیا ایسے مقروض انسان واقعی زکاة کے مستحق ہیں یہاں دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے پاس انسان مقروض ہے سمجھئے اب قرض اتارنے کے اس کے پاس دوسرے سورسس ہیں لیکن وہ قرض اتارتا نہیں ہے وہ ایسے مقروض رہتا ہے تو ایسے لوگوں کو زکاة کا مال نہیں دیا جا سکتا دوسرے وہ مقروض انسان جن کو قرض ادا کرنے کے کوئی سورسس نہیں ہے لیکن وہ مجبور ہیں تو ایسے لوگوں کو زکاة کا مال دیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر آپ میسہ دیکھیں آج بڑی بڑی بڑے بڑے بزنس کرنے والے لون لیتے ہیں قرض لیتے ہیں کیا ان لوگوں کو زکاة کا مال دے دیں گے تو مقروض انسان سے مراد وہ جن کے پاس اپنا قرضہ اتارنے کی کوئی سہولت نہیں ہے مجبور ہے تو ان کو دے سکتے ہیں لیکن وہ مقروض انسان جس کا قرضہ اتارنے کی کئی سہولتیں ہیں لیکن پھر بھی نہیں اتار رہا ہے تو ایسے لوگوں کو زکاة کا مال نہیں دیا جا سکتا ہے شوہر اگر کما بھی رہا ہو لیکن اس کی کمائی ناکافی ہے مقروض ہے تو بیوی اپنے زیورات کی زکاة اپنے شوہر کو دے سکتی ہے اگر کوئی شخص زیادہ لون لیا ہو لیکن خود محنت کر کے کھا رہا ہے تو کیا ایسے شخص کو زکاة دے سکتے ہیں دیکھئے اگر کوئی انسان جیسے کہ میں نے میتایا کہ مقروض ہے اور وہ مقروض ایسا ہو کہ وہ قرضہ اتارنے کی کوئی سہولت نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو قرضہ یہ زکاة کا مال دیا جا سکتا ہے دیکھئے زکاة کیسے آدھا کریں کسی نے پوچھا کہ کیا ہم انسٹالمنٹ میں دے سکتے ہیں یا ان کو بے اک وقت دینا ہے دیکھئے زکاة آپ جس پر واجب ہو جائے انہیں چاہیے کہ جلد از جلد اس کو ادا کر دیں ایسا نہیں کہ آپ پہ زکاة واجب ہوئی ہے پچیس ہزار روپے آپ جو ہے پانچ پانچ ہزار روپے مہینہ مہینہ نکال رہے ہیں ایسا نہیں ہے سکتا انسٹالمنٹ نہیں ہے آپ پہ جب پچیس ہزار واجب ہو گئی تو آپ کو جی طرح ازلد ہو سکے آپ کو ادا کر دینی ہے لیکن یا ایک دوسری تجویز یہ ہے کہ ایڈوانس میں اگر کوئی زکاة ادا کر رہا ہے تو انسٹالمنٹ میں ادا کر سکتا ہے اب جیسے اس کی زکاة رمضان میں دینا ہے رمضان آنے کے لئے اور چار مہینے باقی ہیں اور اس کا ایک اندازہ ہے کہ اس کو بیس یا پچاس ہزار روپے زکاة اس پر واجب ہوتی ہے تو ابھی چار مہینے پہلے ہی سے وہ شروع کر دے تھوڑا تھوڑا زکاة ادا کر دے تو ایسا ہو سکتا ہے ایڈوانس میں لیکن زکاة واجب ہونے کے بعد وہ تھوڑا تھوڑا کر کے انسٹالمنٹ میں دینا ایسا درست نہیں ہے کسی نے پوچھا کہ پینشن امونٹ جو ہے سیالیڈی میں سے کٹ جاتا ہے تو کیا اس پہ زکاة ہے دیکھیں انسان جو ایمپلائیس ہوتے ہیں ان کے مال میں سے ان کی تنقاہوں میں سے کچھ پیسے کٹ جاتے ہوں گے اور وہ پی ایف کے نام سے ان کو پیسے ملتے ہیں تو اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ انسان کو جب پیسے ہاتھ میں آئے پی ایف کا ہو یا جو بھی ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تب زکاة واجب ہوتی ہے جیسے ہی پیسے آئے اس پر زکاة نہیں ہے اب جیسے پی ایف کے بڑے بڑے امونٹ آتے ہیں آنے کے بعد اس پر ایک سال گزر جائے بغیر استعمال کے ہو تو اس پر زکاة واجب ہوتی ہے ویسے جیسے ہاتھ میں اس پر زکاة نہیں ہے جی اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس بھائی سوال ہے کہ زکاة جو ہم دیتے ہیں سال میں ایک مرتبہ ہے یا مہینے میں ایک مرتبہ ہے یا چھے مہینے میں ایک مرتبہ ہے زکاة جو ہم دیتے ہیں سال میں ایک مرتبہ ہی یعنی سال میں ایک مرتبہ ہی اب جیسے کسی کے پاس کچھ پیسے ہیں اس کی زکاة سال میں ایک مرتبہ نکالنا ہے 2.5% اور نکال کے عدا کر دینا ہے بس ہر مہنہ نکالنا نہیں ہوتا بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ زکاة رمضان چھوڑ کے پھر کونسا مہنہ افضل ہے دیکھئے زکاة کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسے ونیر ہو جائے یک سال ہو جائے چاہے وہ زیقاعدہ کا مہنہ ہو زلہجہ کا مہنہ ہو اس وقت زکاة ادا کرنی ہے اب جیسے مثال کے طور پر عام طور پر گولڈ میں کہتا ہوں کسی کی شادی ہوئی سمجھئے اب شادی ہوتے ہی زیورات ملتے ہیں اس کو لڑکی کے گھر والے بھی لڑکے کے گھر والے بھی اس کو زیورات دیتے ہیں اب وہ شادی ہوئی شووال کچھ ہے تاریخ کو کب شووال کیونکہ حساب ہم کو عربی مہنے کے حساب سے کرنا یہ جو انگریزی مہنہ ہے اس کی حساب سے نہیں ہے تو شووال چھے کو شادی ہوئی سمجھئے تو شووال چھے کو وہ زیورات کی مالکن بن گئی عورت تو نیکسٹیئر جو ہے شووال چھے پر میں اس کے مال پر زکاة واجب ہوتی رمضان میں نہیں شووال چھے کو ہاں اگر اڈوانس میں دینا چاہے رمضان میں تو دے سکتے ہیں تو سال ہونے کے بعد زکاة ادا کرنی ہوتی ہے اس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں جو لوگ بزنس کرتے ہیں بزنس کے پاس ان کا جو ہے سال بھر میں کبھی بھی کم اور بیش ہوتے رہتا ہے یعنی کسی مہنہ ان کے پاس دو لاکھ رہے گا کسی مہنہ پانچ لاکھ رہے گا کسی مہنہ دس لاکھ رہے گا کسی مہنے نل رہے گا کچھ نہیں ایسے لوگوں کو میں نے بتایا کہ سال میں ایک دن فکس کر کے اس وقت ان کے پاس کیا کیا ہے اس کو حساب کرنا ہے ایسا نہیں کہ پانچ لاکھ آئے پھر پانچ لاکھ چلے گئے وہیسا نہیں ہے بزنس کرنے والوں کو سال میں ایک دن فکس کر کے یا شوال میں اسی قائدہ میں اس وقت ان کے پاس جو کچھ ہے اس کا حساب کرنا ہوتا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس پیسے ہیں اب یہ پیسہ ہم دوسروں کو دے دیا لیکن وہ پیسہ ہم تو آتے نا تو وہ پیسے جو ہم کو آنے کی امید ہے اس کو بھی شامل کرنا ہے اس کو بھی انکلیوٹ کرنا ہے شامل کر کے نکالنا ہے سکا ہے یہ ہے یہ ہے دیکھیں ایک اہم سوال بھائی صاحب نے کیا ہے محترم نے کہ اگر کوئی انسان ہے جو اپنے پاس کچھ زیورات ہے اپنے بیٹیوں کی شادی کے لیے بھی کچھ زیورات رکھا ہے لیکن پیسے نہیں ہیں خرچ کرنے کے لیے سہولت نہیں ہے تو کیا کرے دیکھئے ان کے پاس جو زیورات بیٹیوں کیلئے انہوں نے رکھا ہے اگر وہ 85 grab and above ہو تو ان کو یا تو زیور کا کچھ حصہ نکال کے زکاة میں دینا ہے کیونکہ شریعت نے اس کو مالدار کہہ دیا ہے اب یہ نہیں کہہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں پیسے تو چھوڑیے لیکن آپ کے پاس جو 100 گرام جو زیور ہیں اس 100 گرام کا 2.5 گرام آپ کو زکاة واجب ہوتی ہے اور وہ 2.5 گرام کوئی انگھوٹی بھی آ سکتی ہے کوئی رنگ بھی آ سکتی ہے اتنا بیش کے زکاة ادا کر دینی ہے تو یہ نہیں کہنا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں پیسے تو کیش تو ہین ہینڈ نہیں ہے لیکن زکاة تو واجب ہوتی ہے بشرتے کہ وہ 85 گرام یا اس سے زائد ہو زکاة دیکھئے اگر وہ مقروض ہیں اگر کسی کے پاس زیورات ہیں لیکن مقروض بھی ہیں تو زکاة لینے کے قابل ہیں مقروض نہیں ہے تو زکاة لینے کے قابل نہیں ہے کیونکہ وہ زکاة دے رہے ہیں سوال ریپیٹ کر دیتی ہے سوال ریپیٹ کر دیتی ہے ٹھیک 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 بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ناریل کے باغات ہیں یہ کہ ایک بغیج آئے جس میں کتنے ناریل نکلتے ہیں دیکھئے چھوٹے چھوٹے باغیجے ہوں جن میں ناریل نکلتے ہیں ان تو زکاة واجب نہیں ہوتی ہے الا ہے کہ اگر آپ اس کا بزنس کرتے ہوں اب جیسے ایک مہنہ دو مہنے میں ایک مرتبہ نکلتا ہے دو مہنے میں ایک مرتبہ نکلا آپ نے اس کو بیچ دیا اس کے بعد پھر نکلا پھر بیچا تو یہ بزنس کا حساب ہوا تو بزنس کے حساب سے زکاة ادا کرنی ہوتی ہے وہیں کونٹیٹی کے حساب سے نہیں ہے جی اگر آپ تھوڑے سے ہیں لیکن استعمال کر دیئے ہیں تو زکاة ہی واجب نہیں کسی نے پوچھا کہ کیا کاروبار شروع کر کے دو سال نو پرافٹ نو لاس ہوا لیکن نہ فائدہ نہ نقصان پر ہے کیا اسی سٹاک پر بھی زکاة واجب ہے دیکھیں کاروبار شروع کر کے دو سال ہوئے تین سال ہوئے ہیں سٹاک کا جو حساب ہوگا ایک سال مکمل ہونے کے بعد یعنی کوئی چیز بھی کی نہیں ہے لیکن آپ کے پاس جو ہے تقریباً پانچ ساڑے پانچ لاکھ کا مال موجود ہے تو اس کا حساب کر کے زکاة ادا کرنی ہوتی ہے یہ بھائی صاحب نے ایک اہم سوال کیا ہے کہ کسی کے پاس جو ہے تقریباً سمجھئے 805 گرام سے کم سونا ہے اور ساتھ میں کیش بھی ہے تو کیا دونوں کو ملانا ہے جی ہاں دونوں کو ملانا ہوگا یعنی 50 گرام سونا ہے اور پانچ لاکھ روپے ہیں تو دونوں کو کیلکلیٹ کر کے حساب زکاة دینی ہے دیکھیں ان کا ایک فرنیچر کا بزنس ہے وہ پوچھتے ہیں کہ سال مال آتا ہے چلا جاتا ہے اور کچھ فرنیچر ایسے ہیں جو بکتے نہیں ہیں سال دو سال میں بکتے ہیں دیکھیں میں نے یہی بتایا کہ دکان میں جو چیز ہے وہ کبھی آتی ہے کبھی جاتی رہتی ہے لیکن سال میں ایک دن مقرر کر کے اس دن ان کے پاس کیا ہے اس کا حساب کرنا ہے ہاں ہاں جو پورے مال کی جو مالیت ہے 85 گرام کے ایک وال ہونا چاہیے نہیں تو اس پہ زکاة نہیں ہوتی چھوٹے موٹے بزنس پہ زکاة نہیں ہے اب جیسے گورنمنٹ کچھ جی ایس ٹی ہر ایک پر لاغو نہیں کرتی ہے جو ناریل بیچ رہا ہو جو جام بیچ رہا ہو جو موز بیچ رہا ہو اس کو بھی جی ایس ٹی دینا ہے کیا تو جو بڑے بزنس والے ہیں ان کی زکاة دینی ہوتی ہے بھائی صاحب کا اس سوال ہے کہ بھائی بہنوں کو زکاة دے سکتے ہیں کیا دیکھیں بھائی بہنوں اگر محتاج ہیں زکاة کے مستحق ہیں تو زکاة کمال دیا جا سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے دیکھیں کسی کے پاس جو ایٹی فائی گرام سونا ہے انہوں نے پھر ایک زیور خریدہ کسی کے پاس ایٹی فائی گرام تو نہیں تھا انہوں نے تھوڑا ایک دو مہینے میں خریدہ جنوری میں خریدہ پھر جو ہے اپریل میں خریدہ پھر جو ہے اور آگے دو دو مہینے میں خریدے آئیسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ سال کا حساب کر کے ایک بار زکاة دے دے کیونکہ یہ انگھوٹی انہوں نے جو خریدی اس کا حساب رکھنا مشکل ہے انہوں نے نیکلیس جو لیا اس کا حساب رکھنا مشکل ہے تو تمام کو ملا کر کے سال ہو جائے تو زکاة دے دے ایٹی فائی گرام پہنچتے ہی تو یہی بہتر ہے ورنہ ہری ایک کا اپنا حساب کر کے دے سکتے ہیں پھرے ایک سوال یہ ہے کہ ان کے دو گھر ہیں یہ گھر میں وہ خود رہتے ہیں اور یہ گھر کا کرایا آتا ہے تو جس گھر کا کرایا آتا ہے وہ کرایا اگر سال بھر ہو جائے اس پر صرف اس کی زکاة دینی ہے پورے گھر کی ویلیو کی نہیں اور جس گھر میں رہتے ہیں تو اس پر زکاة ہی نہیں ہے ایک اہم سوال بھائی صاحب نے کیا ہے کہ ایک آدمی کو زکاة کا مسئلہ معلوم نہیں تھا تین چار سال ہو گئے زکاة ادا نہیں کیا وہ زکاة اب دے سکتا ہے بالکل دے سکتا ہے یہ پورا ملا کے کیلکلیٹ کر کے زکاة ادا کر دے ایک سوال یہ ہے کہ سٹاک مارکٹ میں انہوں نے ساڑھے پانچ لاکھ یا اس سے زیادہ انہوں نے انیوست کیا ہے دس لاکھ سمجھئے کیا اس کی زکاة ادا کرنی ہے جی ہاں وہ بھی آپ کے پیسے ہیں ان کی بھی سال میں کے مرتبہ زکاة ادا کرنی ہے مطلب سرویس بھائی صاحب کا سوال ہے کہ سرویس بزنس ہے یعنی کوئی بھی خدمت کر رہے ہیں آپ سٹاکٹوں نے رہتا ان کے پاس تو ایسے لوگوں کو بھی یہی ہے کہ سال میں ایک مرتبہ متعین کر کے اس وقت ان کے پاس جو کیش ہیں جو انہین کیش ہیں اس کا حساب کر کے زکاة دے دی جی جی ایک سال ہونے کے بعد کیونکہ پیسے آتے ہیں چلے جاتے ہیں یعنی تو صرف سرویس کرتا ان کا رہتا ہے تو سال میں ایک مرتبہ حساب کر کے زکاة دے دینا ہے جو اس وقت ان کے پاس موجود کیش ہے دیکھئے جہاں بھائی صاحب کا سوال ہے کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ کوئی عورت زکاة پہنی ہوئی تھی تو اللہ کی نبی نے پوچھا کیا تم نے ان کے زکاة ادا کر دی تو انہوں نے کہا کہ ادا نہیں کیا تو اللہ کی رسول نے کہا کہ کیا تم جہنم کی زیورات پہننا پسند کروگی یہ ایک حدیث ہے دوسری طرف حدیث میں ہے کہ زکاة نہیں ہے دیکھئے زکاة جو زیورات ہم پہنتے ہیں اس کی زکاة کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے سونا اور چاندی لوگوں جو جمع کرتے ہیں تو زیورات جو اخواتین پہنتی ہیں سب سونا اور چاندی میں آ جاتے ہیں تو اس لئے اس عمومی دلیل سے علماء نے استعلال کیا کہ زیورات جو پہنتی ہیں ان میں بھی زکاة ہے ہاں بعض حدیثیں ضعیف ہیں اور بعض کلام ہیں لیکن چونکہ آیت کے زمن میں وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں سبن میں آیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی ہائے نہیں ہے زیورات جب زیورات سونا اور چاندی کے زمن میں آتے ہیں تو زکاة بھی آدھا کرنا ہے رنٹ کے لئے دیئے ہیں انہوں دیکھئے انہوں نے زمین تھی انہوں نے اس میں بلنگ بنایا اور اسے جو رنٹ آتا ہے جتنے بھی رنٹ کی جو چیزیں ہیں اس میں ساری چیز کی ویلیو کی زکاة نہیں ہے جو رنٹ آتا ہے اسی میں زکاة ہے جو رنٹ آتا ہے اسی میں زکاة واجب ہوتی ہے ساری گھر کی یا لینڈ کی ویلیو میں زکاة نہیں ہے ہاں ایک کروڑ روپے گھر کرتے ہیں آپ نے گھر بنایا اور آپ کو جو ہے فورٹی سکسٹی تھوزن منتلی آ رہا ہے تو وہ پیسے سال بھر گزر جائیں اس پر تب زکاة ہے وہ جو کروڑ روپے کی جو ویلیو ہے اس پر زکاة نہیں ہے دیکھیں اب باعث صاحب کا ایک اہم سوال ہے کہ ایک کمپنی چلاتے ہیں کئی لوگ ان کی کمپنی میں انویسٹ کیا ہے انہوں نے کسی نے دس لاکھ کسی نے پانچ لاکھ جو بھی انویسٹ کیا ہو ان کی زکاة ان کو ادا کرنے ہیں یا جو لوگ انویسٹ کی ہیں ان کو ادا کرنے ہیں یہی ناپ کا سوال ہے جو لوگ انویسٹ کی ہیں ان کو ادا کرنا ہے سمجھنا ہے نا اب ون کروڑ روپیس ہیں سمجھے کسی کے فارٹی کسی کے تھارٹی کسی کے سیونٹی ہے سمجھے تو جن کا جو انویسمنٹ ہوگا ان کو اپنے حساب سے زکادہ ادا کرنا ہے اگر وہ مال دوسرے مال کے ساتھ ملا کر نساب کو پہن جائے تو ان کو ادا کرنا ہے آپ کو نہیں ہے لون پہ لون پہ بھی سواتھت لیتے گا بچے کا سوال ہے کہ لون پر جو زیورات لیتے ہیں کیا ان میں بھی زکاة ہے لون پر بھی زیورات لیتے ہیں لون پر تو لوگ پیسہ لیتے ہیں یہی نہ ہوتا ہے لیکن زیورات بھی لیتے ہیں کیا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے جی زیورات دیکھئے سونا اور چاندی کا معاملہ ایسا ہے اس میں انسٹالمنٹ میں لینا حرام ہے اور قرض میں لینا بھی حرام ہے اب جیسے آپ گولڈ شاپ کو گئے اس نے ایک نکلیس بتایا دو لاکھ روپی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ دو لاکھ روپی ہے ایک وقت مت دیجئے آپ ٹونٹی ٹونٹی ٹھونٹ کر کے دیجئے اس کے بعد زیور لے کے جائے یا ابھی لے لیجئے ایسا شریعت میں حرام ہے صرف گولڈ اور سلور میں گولڈ اور سلور میں یہ ہے کہ یہاں ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے آپ یہاں زیور لے یہاں پیسہ دیے اس میں کریڈٹ بھی نہیں چل سکتا لون بھی نہیں لے سکتے قرض میں بھی نہیں لے سکتے تو خاص طور پر زیور کے تعلق سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کو یہ ہاتھ دے وہ ہاتھ لے عربی میں ہے یدن بی یدن کہ آپ پیسہ دے آپ زیور لے لے ایسا نہیں کہ آپ روزانہ پانچ پانچ ہزار روپی جو اسکیم چلتی ہے کسی ملبار گولڈ میں یا کسی میں بھی آپ جو ہے دس مہنے کے بعد آپ کو میکنگ چارج نہیں ملے گا یہ سب شریعت میں حرام ہے ایسے انسٹانٹمنٹ میں آپ گولڈ نہیں خرید سکتے آپ کو خریدنا ہو تو آپ پانچ پانچ ہزار روپے اپنے پاس جمع کیجئے جب پچاس ہزار روپے ہو جائیں گے ایک لاکھ روپے ہو جائیں گے آپ جا کر فوری پیسے دے کے زیور لیجئے تو انسٹانٹمنٹ میں زیورات لینا منع ہے حرام میں شریعت میں یہ بھی سوت کی ایک شکل ہے انٹرسٹ کی بھی یہ بھی ایک شکل ہے اگر کوئی آدمی پوچھتے ایک آدمی بزنس کر رہا ہے ان کے پاس جو ہے انکم ٹیکس بھی ہے تو انکم ٹیکس پے کرنے سے پہلے زکاة دینی ہے یا ان پے کرنے کے بعد دیکھیں انکم ٹیکس یا جو بھی ٹیکس شریعت نے جی ایسٹی لاغوں کی ہو وہ آپ کو پے کرنے کے بعد ہی زکاة دیں اب جیسے پچاس لاکھ روپیے ہیں دو لاکھ روپیے گورنمنٹ نے انکم ٹیکس کے دور پر لے لیا ہے تو وہ آپ کا نہیں ہے وہ تو چلا گیا آپ کے پاس ہے فارٹی ایک ٹیک لائک روپیز تو فارٹی ایک ٹیک لائک روپیز کی آپ کو زکاة ادا کرنی ہے جو دو لاکھ چلے گئے وہ چلے گئے تو آپ جس چیز کے مالک ہے وہ جو انکم ٹیکس کے جو پیسے وہ تو آپ مالک نہیں ہیں وہ تو حکومت آپ سے لے لے گی ان میں زکاة نہیں ہے نساب کا جو امونٹ ہے وہ جی ایسٹی ہو یا جو بھی ٹیکسس ہو اس کے جانے کے بعد اس کو لس کرنے کے بعد ہی آپ کو اس میں شامل کرنا ہے اب جیسے میں نے بتا ہے پچاس لاکھ روپیے ہیں شریعت نے وہ گورنمنٹ نے پانچ لاکھ روپیے آپ کے لے لئے ہیں تو آپ کے پاس بچے فورٹی فائی لائک روپیس تو فورٹی فائی لائک روپیس آپ کے ہیں اسی کو آپ سکات کے طور پر آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے ففٹی لائکس پہ نہیں ہے کیا کافر نون مسلم کے لیے ہدایت مغفرت کی دعا مغفرت کی دعا مغفرت کی دعا مانگنا تو حرام ہے البتہ ان کی سہت کے لیے ان کے مال میں بڑھوتی کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کوئی پڑوسی ہے آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس پڑوسی کی تکلیف اللہ تعالیٰ دور کر دے وہ ہو سکتا ہے لیکن ہدایت کے لیے بھی ہم اس کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں لیکن مغفرت کی دعا ہم نہیں مانگ سکتے ہیں دعا ہم اپنے لیے بھی مانگ سکتے ہیں ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مسجد کو گیا میں اور میں اعتقاف کی نیت سے رہا اور کئی گھنٹے رہا اس کے بعد مسجد سے میں گھر پہنچ گیا تو کیا مجھے اعتقاف کا ثواب ملتا ہے دیکھیں اعتقاف آپ جس نے گھنٹے کے لیے جتنے دن کے لیے آپ کیے ہیں اتنا ثواب آپ کو ملے گا اب جیسے دو دن کے لیے کسی نے اعتقاف کی نیت کی دو دن آ کر رہے اس کے بعد گھر چلے گئے تو آپ کو دو دن کا آپ کو ثواب ملے گا جتنا آپ رہے اتنا آپ کو ثواب ملے گا دس دن کوئی رہتے ہیں تو دس دن کا ثواب ملے گا پھر بولیے یہ سوال ان کا یہ ہے کہ ایک آدمی مسجد کو آیا عشاء کی نماز کے لیے دو تین گھنٹے کے لیے وہ اعتقاف کی نیت کے لیے پھر چلا گیا دیکھیں اعتقاف کے لیے کم از کم ایک دن ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ آپ آئے اور اعتقاف کی نیت کر کے دو گھنٹہ رہے پھر چلے گئے بھی ساری ہیں کم از کم ایک دن ایک رات جو ہے اعتقاف کے لیے ہونی چاہیے جی نہیں نہیں ایک دن ایک رات ہونا چاہیے ایک دن ایک رات ہی اعتقاف کم سے کم ہے ہاں ہاں 24 آورز ہاں اگر کوئی نظر مانتا ہے تو نظر کی جتنی وہ نظر مانے وہ جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایک رات مکہ میں اعتقاف کرنے کی نیت کر لی تھا اللہ کی رسول نے کہا کہ نیت پوری کرو تو وہ نظر مان لے دو گھنٹے تین گھنٹے جتنی نظر مانے وہ پوری کرے گا لیکن عام مسنون اعتقاف تو کم از کم ایک روزے کی شکل ہونی چاہیے یہ بہتر ہے مقروض ہے انسان دیکھیں اب انسان قرصدار ہے زکاة کا مال بھی ہے لیکن قرصدار بھی ہے سات آٹھ لاکھ دیسے بتا رہے ہیں دیکھیں انسان بیسے کہ میں نے قرص کے تعلق سے بتایا کہ ایک آدمی کے پاس سو گرام سونا بھی ہے اور وہ قرص میں بھی ہے اور وہ قرص اتارنے کی سہولت بھی ہے ان کے پاس لیکن قرص نہیں اتار رہے ہیں تو ایسی صورت میں زکاة دینا ہے اور اگر اس قرص کو اتارنے کی کوئی سہولت نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو زکاة دینا واجب نہیں ہے دیکھیں کوئی لینڈ اگر کوئی خریدے کوئی زمین خریدے اس نیت سے کہ اس کا ریٹ بڑھے گا ہم جو ہے اس کو بعد میں بیش دیں گے پیسہ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ انہوں نے شہر سے باہر کوئی زمین خریدی تاکہ گھر بنائیں وہاں پر لیکن کئی سالوں تک آبادی وہاں تک نہیں گئی انہوں نے وہ زمین بیش دیا بیشنے کا ارادہ کلے دیکھیں جو بھی لینڈ ہو کوئی بھی زمین ہو بزنس کے مقصد سے اگر ہم خریدتے ہیں تو اس پر زکاة واجب ہوتی ہے اگر ہم اپنے لئے اپنے گھر بنانے کے لئے اپنے استعمال کے لئے لیتے ہیں تو اس پر زکاة نہیں ہے جیسے کوئی زمین خریدہ ہم کو وہاں رہنا ہے گھر بنانا ہے فیچر میں جا کر تو اس پر زکاة واجب نہیں ہے لیکن کوئی زمین اس لئے ہم خریدتے ہیں ائرپورٹ کے خریب ہو یا کئی بھی ہو لوگ آکے بتاتے ہیں کہ آپ انویسٹ کیجئے چار سال کے بعد وہ ڈبل ہو جائے گی قیمت تو یہ سب بزنس کا مقصد ہوا تو بزنس کے مقصد سے اگر ہم قریدتے ہیں تو ہر سال اس کی ویلیو کی زکاة ادا کرنی ہوتی ہے ایک بجے کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اعتقاف کر رہا ہے اور معلوم ہوا اعتقاف کے دوران کسی رشدار کا انتقال ہو گیا ہے کیا وہ جا سکتا ہے دیکھیں اگر وہ دیکھنے کے لئے چلا جاتا ہے تو اس کا اعتقاف ٹوٹ گیا اعتقاف ٹوٹ گیا وہ اپنا اعتقاف ختم کر کے چلا جا سکتا ہے اگر وہ نہیں جاتا ہے مسجد ہی میں جنازہ آ جائے گا دیکھ لیں گے وہیں تو کوئی حرج کے بات نہیں ہے جیسے راجستان سے کسی نے فون کیا کہ وہ اعتقاف میں ہے ان کے چچا بہت بیمار ہو گئے تھے تو کیا ہم کو دیکھنے کے لئے جا سکتے ہیں ہاں جا سکتے ہیں آپ کا اعتقاف تو ٹوٹ جائے گا آپ کا یہ ختم ہو گیا پھر آپ کو کرنا ہو تو پھر نئے نیت کے ساتھ آپ کو آ کر رہنا ہوگا تو بغیر کسی ضرورت کے انسان چلا جاتا ہے تو اس کا اعتقاف ختم ہو گیا ہے پھر بولیے آفیس کے لئے لیپٹاپ آفیس کے لئے انہوں نے کچھ لیپٹاپ خریدے تو کیا اس پہ کوئی زکاة ہے آئیسی چیزوں پہ زکاة نہیں ہے دیکھئے ہاں کمپنی میں یا فیکٹریز میں جو ہم مشنری لگاتے ہیں یا جو بھی چیزیں لگاتے ہیں فنیچر لگاتے ہیں اس کی ویلیو میں زکاة نہیں ہے ان سے ہونے والی آمدنی اور انکم میں زکاة ہے اسٹاف کی سیلری اسٹاف کی سیلری میں سیلری میں زکاة نہیں کھانے پینے کی چیزیں خرید کرو دیکھیں ایک سوال یہ ہے کہ زکاة کے مال سے ہم کھانے پینے کی چیزیں خرید کر دے سکتے ہیں نہیں آپ کو زکاة زیورات کی دینا ہو تو پیسوں کی شکل ہی میں دینا ہے اب کچھ لوگ ہوتے ہیں راشن خرید لیے ساڑیاں خرید لیے کپڑے خرید لیے اور زکاة پہ لاکے بات رہیں ایسا نہیں ہے آپ کے جو پیسے ہیں تو پیسوں کی زکاة پیسوں سے دینا ہے ہاں اگر لینڈ ہے کوئی اگریکلچر ہے آپ کی زمین میں چاول نکلتا ہے تو چاول دیجئے لیکن پیسوں کی زکاة اگر آپ دینا ہو تو آپ کو پیسوں کی شکل میں دینا ہے یہ چاول گہوں اور دال کی شکل میں نہیں ہے بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ لیس کے لیے انہوں نے گھر دیا ہوا ہے گھر لیا ہوا ہے تو کیا وہ پیسے جو پانچ لاک چھ لاک دے کر انہوں نے گھر لیا کیا وہ پیسوں میں زکاة ہے جی ہاں وہ آپ میں جو پیسے دیئے ہیں وہ آپ ہی کے پیسے ہیں آپ اس کے مادک ہیں آپ کو ان کی زکاة ادا کرنی ہے آپ کو ان کی زکاة ادا کرنے کے لیے آپ کو ان کی زکاة ادا کرنے کے لیے جی 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 چاہے وہ کسی مجبوری کے حساب سے لے ہوں لیکن پانچ چھ لاک روپے تو آپ مالک ہیں اس کے اللہ نے آپ کو پانچ چھ لاک روپے دینے کی صلاحیت دیا ہے تو آپ غریبوں کا بھی خیال رکھئے اس میں لوگ مجبوری میں تو لیتے ہوں گے لیکن پیسے تو آپ کے ہیں آپ کو زکاة ادا کرنی ہوتی ہے سب سے اہم سوال جو ہے محترم نے کیا کہ کیا لیس پر لینا جائز ہے دیکھیں لیس پر لینا جائز نہیں ہے ہمارے علماء نے شریعت میں چونکہ یہ چیزیں منع ہیں آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام جو ہے اس بندے کو پانچ چھ لاک روپے دے کے اس کے گھر سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ بھی سود کی ایک شکل ہے تو لہذا ریلیس پر جو ہے عام حالات میں دے کر گھر پہ گھر لینا یا کوئی چیز لینا یا کوئی لینڈ لینا یہ درست نہیں ہے حقیقت تو یہی ہے بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ ہم تو قرائے دیتے ہیں دیکھئے ایک ایریے میں قرائے چلتا ہے بیس ہزار روپے اب اس کا ایڈوانس ہے دو لاک روپے آپ اس کو دس لاک روپے دے کے اس کا قرائے لیس کر رہے ہیں یعنی دو ہزار تین ہزار تو یہ تو کھیل تماشا ہوا آپ جو ہے پیسے بلک میں دے کے ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو عرف میں چل رہا ہے جو معاشرے میں چل رہا ہے اتنا آپ کر سکتے ہیں ایڈوانس وہ لے گا کتنا لے گا دس مہنے کی قرائے لے گا وہ ستنا ہی ہے آپ جو ہے دس مہنے کی دو لاک دینے کے بجائے دس لاک دے کے آپ رنٹ لیس کر رہے ہیں تو مطلب کیا ہوا کہ آپ پیسے زیادہ دے کے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہر وہ چیز قرص کے طور پر دے کر آپ فائدہ اٹھاتے ہیں تو شریعت نے اس کو منع کیا مجبورہ بھی دے یا کسی بھی صورت میں دے ایسا کرنا منع ہے جی منتلی دیکھیں وہی بات بتا رہے ہیں آپ منتلی جو ہے دولا آپ جو ہے ایک ایریے میں چل رہا ہے دس ہزار روپے کرایا آپ اس کو دے رہے ہیں کتنا دو ہزار روپے اب یہ جو لیس ہوا کس بنیاد پر لیس ہوا آپ بلک آمون دیا ہے اپنے اسی وجہ سے نا تو بلک آمون دے کے فائدہ اٹھانا شریعت نے منع کیا ہے شریعت نے منع کیا ہے کہ آپ کسی آدمی کو پیسے دے کر اس سے فائدہ اٹھانا یہ شریعت نے منع کیا ہے جو مارکٹ میں جو چل رہا ہے کرایا ٹین تھاؤزن یہاں نائن تھاؤزن آس پاس ہو سکتا ہے لیکن آپ منیمم کر رہے ہیں آپ ٹو تھاؤزن تو اس کا مطلب کیا ہوا کوئی آدمی جو ہے دو لاکھ ایڈوانس ہے دو لاکھ ایڈوانس میں دو ہزار میں کرایا دے سکتا ہے کیا دے گا نہیں وہ کہے گا کہ مجھے پندرہ لاکھ دو تو بلک آمون دینے پہ آپ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں شریعت نے اس کو منع کیا ہے بھائی صاحب کا یہ سننے پر بھی کہ باوجود اگر کوئی انسان اسی روش پہ ہے تو کیا کریں دیکھیں انسان کو جتنا جلد ہو سے کہ یہ سب ایگریمنٹ ختم کرنا چاہیے اور ختم کر کے نارمن لائف میں آنا چاہیے تاکہ ان چیزوں سے بچا جا سکے ختم کر دینا چاہیے اس ایگریمنٹ ای ایم اے میں جب گاڑی لیتے ہیں تو معلوم ہوا ہے کہ غیر مسلم ملک میں جائز ہے اور مسلم ملک میں جائز ہے اور مسلم ملک میں جائز ہے ساکھا ہے جاہیے ایگریمنٹ جائز نہیں ہے دیکھئے یہ مسلم ملک اور غیر مسلم کی بات نہیں ہے جو بھی گاڑی ہو یا جو بھی ہو آپ ای 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 میں خریدتے ہیں یا لون پہ خریدتے ہیں ہر جگہ منع ہے ایک مسلمان کو اپنی زندگی شریعت کے مطابق عمل کرنا چاہیے کسی بھی انداز کا جہاں انٹرسٹ پہ کرنا ہوتا ہے یا زیرو پرسن ای 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 ہے آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہیں اگر آپ ڈیلے کر دیں تو آپ پہ فائن لگاتا ہے نہیں لگاتا ہے تو لہٰذا یہ سب چیزیں شریعت کے خلاف ہیں کس کس کو دیکھئے جو آدمی پیسہ مالک ہے وہ زکاة دے گا جو لیس پہ جو لیا ہوا ہے وہ جو ہے پانچ لاک چھلاک روپے وہ اس کا مالک ہے اس کو اس کی زکاة ادا کرنی ہوتی اور جو استعمال کر رہا ہے جو فائدہ اٹھا رہا ہے بعض علماء نے کہا کہ ان کو بھی دینا چاہیے کیونکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا لونہ جو ہے صرف یہ ہے کہ مالک ہی کو زکاة ادا کرنی ہوتی بھائی صاحب کا ایک سوال ہے کہ انشورنس تو بننا ہی ہے ہم کیا کریں دیکھئے انشورنس فی نفس ہی حرام ہے لیکن اگر کسی ملک میں آپ رہتے ہیں کہ آپ اس کے بغیر انشورنس نہیں کر سکتے ہیں تو علماء نے اس کو مجبوری کے طور پر اجازت دی ہے ونہ جو ہے آپ کے اگر اختیار میں ہیں تو آپ وہ انشورنس میں نہیں جا سکتے لیکن ضروری ہے تو مجبوری ہے اب جیسے فوٹو نکالنا منع ہے لیکن پاسپورٹ آپ کا فوٹو کے بغیر نہیں بنتا آدھارکار نہیں بنتا تو ایک مجبوری کے طور شریعت نے اس کے اجازت دی ہے ایک اہم سوال جو ہے محترم نے کیا ہے کہ ایک آدمی کو انہوں نے پیسے دیے بزنس کے لئے کے لئے کسی مقصد سے بعد میں وہ پیسے نکلنا مشکل ہیں تو کیا وہ پیسے ہم زکاة میں لسٹ کر سکتے ہیں کہیں نے پوچھ رہے ہیں دیکھیں اگر آپ کو دیتے وقت زکاة کی نیت تھی تو لسٹ کر سکتے شروع میں نیت نہیں تھی لیکن جب پیسہ نکلنا مشکل ہوگا اب جو ہے زکاة کی نیت سے آپ لسٹ نہیں کر سکتے لوگ کیا کرتے ہیں اب چونکہ پیسے آنا مشکل ہے چلو بھی ہم زکاة میں اس کو لسٹ کر لیں گے ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ جب دیئے تب تو زکاة کی نیت نہیں تھی جی تو ایسی صورت میں لسٹ نہیں کر سکتے اچھا وہ پھر پیسے کیسے اصول ہوں گے آپ کیسے اصول ہوگے ہم یہ تو آپ کو بتا نہیں سکتے یا تو دعا کرنا ہوگا یا تو پولیس سٹیشن میں جا کے کوئی کیس کرنا ہوگا یا کوئی بھی طریقہ اخیار کرنا ہوگا بھائی صاحب کو ابھی میں اس سے پہلے بتایا تھا کہ جو پی ایف کی جو پیسے ہوتے ہیں وہ آپ کی سیالیزی میں اسے کٹ ہو جاتے ہیں اور آپ جو ہے ٹین نیئر سے ٹونٹی نیئر کے بعد آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں تو اس سلسلے میں علماء نے یہ فتوہ دیا ہے کہ اگرچہ آپ ہی کے پیسے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ میں تو نہیں آئے تو جب آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں اور اس پر ایک سال گزر جاتا ہے تب زکاة دینا ہوتا ہے جیسے ہی ملتے ہیں زکاة نہیں ہے ہاں ہاں آنے کے بعد آپ کے پاس خرچ نہیں ہوئے ویسے ہی ایک سال گزر گیا تو آپ کو زکاة دینا ہے یہ فیصلہ علماء نے دیا ہے جی بھائی صاحب کا ایک دوسرا سوال ہے کہ پی ایف کے پیسوں کے ساتھ انٹرسٹ آڈ ہوتا ہے انٹرسٹ کہیں بھی آئیڈ ہو تو آپ اس کو لسٹ کر کے آپ کے پیسے نہیں ہوتے ہو اب جیسے آپ کی سالیزی سے دو ہزار روپے کٹے اور گورنمنٹ نے دو ہزار روپے اس میں آئیڈ کیے چار ہزار ہوئے اب آپ کو جو مل رہے ہیں ساڑھے چار ہزار ہزار ہوئے کے حساب سے مل رہے ہیں تو پانسو روپے انٹرسٹ کا ہوا ہے نا تو انٹرسٹ کا پیسہ آپ الگ کر دیں آپ ہزار ہوئے کے پیسے یہ بہت اہم سوال جو ہے محترم نے کیا ہے کہ کیا ایڈوانس میں ہم زکاة دے سکتے ہیں کہ ایک سال انہوں نے زکاة دی پھر اور محتاج لوگ آگئے اب کیا کریں تو آئندہ سال کی جو زکاة ہے ابھی سے دینا شروع کر دیں تو بالکل درست ہے ایڈوانس کا جو ہے سال ختم ہونا زندہ دار کرنا کوئی ضروری نہیں ہے آپ کو یہ اندازہ ہے کہ آپ کو جو ہے نیکسٹ شوال تک جو ہے پچہ ہزار روپے آپ کے زکاة کے ہیں پوچھ رہے ہیں یا جواب دے رہے ہیں بھائی صاحب کا ایک سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک کروڑ کا گھر ہے اور ایک کروڑ کی گاڑی ہے اور ایک کروڑ کا بزنس ہے جی مشنری ہے سمجھئے اور دوسرے آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ پوچھے یہاں وہاں سے جمع کر کے پانچ چھ لاکھ روپے جمع کرتا ہے ہے نا اڈوانس کے لیے گھر کے اڈوانس کے لیے جمع کرتا ہے کیا اس پہ بھی زکاة ہے کیا دیکھیں ایک آدمی کے پاس ایک کروڑ روپے کا گھر ہو گاڑی ہو زکاة نہیں ہے لیکن وہ بزنس کرتا ہے مشنری کا تو بزنس کے حساب سے وہ زکاة ادا کرے گا سمجھے میں نا دوسرا آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ یہاں وہاں سے پیسہ جمع کر کے اڈوانس گھر کے طور دے دیا ہے اور اڈوانس کے تعلق سے میں نے بتایا کہ اڈوانس جن کو آپ نے ادا کر دیا ہے آپ کو قرائدار کو دینے کی ضرورت نہیں ہے قرائدار کو دینے کی ضرورت نہیں شیخ مبشر حسین لاہوری انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے زکاة کے فقی جدید مسائل اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ قرضہ جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے اور ایک شارٹ ٹرم ہوتا ہے لانگ ٹرم کا مطلب جیسے اڈوانس وغیرہ ہوتا ہے وہ اگر آپ پیسے دے دیتے ہیں تو آپ کا تصرف کا کوئی حق نہیں رہتا تو لہٰذا قرائدار کوئی زکاة دینے کی ضرورت نہیں ہے سمجھنا ہے نا دوسرا جو ہے شارٹ ٹرم آگر آپ نے کسی کو قرضہ حسنہ دیا ہے آپ جب چاہے واپس لے سکتے ہیں تو ایسی صورت میں ان پیسوں کی زکاة مالک کو ادا کرنی ہے تو انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور مزید سوالات ہوں تو مشایق موجود ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد